بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان پر کی اللہ کے حفظ سے لاکھنوں کا سیکیٹرک اور سیکٹرک کو اچھوں آج کا میرا ٹاپک ہے کلب کی صحت یعنی دل کی صحت اور سیکس اس میں کیا رچنشپ ہے یہ نولیج ہمیں بتاتا ہے کہ جو فیکٹر آپ کی دل کی صحت کو کنٹرول کرتے ہیں وہی فیکٹر وہی چیزیں سب آپ کی سیکس کے لیے مفید ہیں میرا تو یہ ماننا ہے کہ میرا یہ پورب ای ایس ایس ایم کی کانفرنس میں بہت مشہور ہوا میں نے ایک پوسٹر وہاں میں پریزنٹ کیا تھا جہاں پر صرف ایک پوسٹر کے ذریعے میں نے بات پریزنٹ کی تھی لیکن آپ کو کچھ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا اب دیکھیں کہ آپ کا دل جو ہے وہ کیا فیکٹر ہیں جو کہ آپ کی دل کی صحت کو خراب کرتے ہیں جیسے بلیڈ فیسچر ہیں کلسٹرول کا ہائی ہونا ٹرائگلیسرائٹ کا ہائی ہونا الڈیل کا ہائی ہونا یہ خراب کرتا ہے سوٹے بازی یعنی کہ سموکنگ یہ آپ کی دل کے لیے بہت خطرناک ہے پھر آئلز آئلز ہم کھاتے ہیں جیسے کون آئل لیتے ہیں یہ دل کی صحت کے لیے پہلے کیسے لوگ بہت اچھے ہیں آپ پتہ چلا ہے یہ کسی زہر سے کام نہیں ٹھیک ہے پھر آپ کی دل کی صحت کا بہت علق آپ کی سٹریس کے ساتھ ہے سٹریس سے آپ کا کورٹیزو لیول بڑھتا ہے پھر اسی سے انزائیٹی بنتی ہے انزائیٹی کے ساتھ ڈیپریشن ڈیویلپ ہوتا ہے پھر دل کی صحت جو ہے اس کا آپ کا شگر کا کنٹرول انسولین ریزیسٹنس بہت امپورٹنٹ ہے انسولین ریزیسٹنس سے آپ کی ڈائیپٹیز ڈیویلپ کرتی ہے اور ڈائیپٹیز جو ہے یہ سو بیماریوں کی جڑ ہے اور وہ آپ کی ویسلز کو اس حد تک خراب کر دیتی ہے اس کی والز کو مٹا کر دیتی ہے بلڈ کا فلو جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا اور پھر انہی لوگوں میں ایتریوس ٹکروسیز یعنی کہ آپ کی جو شریعانے ہیں ویسلز ہیں ان کے اندر چھوٹے چھوٹے اُبھار جیسے سپیڈ بریکر ہیں وہ بن جاتے ہیں جس میں کلسٹرول اور کیلشیوم یہ چیزیں ہوتی ہیں اور جس سے بلڈ کا فلو جو ہے کم ہو جاتا ہے اب یہ جو فیکٹر جو میں نے ڈسکس کی ہیں اگزیکٹلی سیم فیکٹرز وہ ہیں جو کہ آپ کے لیے سیکس کے لیے بہت سادہ خطرناک ہیں یعنی کہ بلکہ آپ دیکھیں کہ دل کی جو شریعانے ہیں یعنی کونڈری ویسلز یہ تقریباً ٹو ٹو ٹری میلی میٹر ہوتی ہیں موٹی ٹھیک ہے اور جبکہ آپ کا جو نفس ہے جو پینس ہے اس کی جو ویسلز ہیں جو اینڈ آرٹریز ہیں یہ وان ٹو ٹو میلی میٹر ہوتی ہیں تو جو بیماریاں آپ کی ویسلز کو خراب کر رہی ہیں وہ پہلے آپ کے سیکس کو خراب کریں گی اور پھر اس کے بعد آپ کی باری جو ہے وہ دل کی آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ سیکس کا خراب ہو جانا یہ ایک وارننگ سائن ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ اس فٹ ٹارگٹ میں ہے پہلا ٹارگٹ جو نفس تھا یہ تو انہوں نے خراب کر دیا یعنی کہ ایک جیسے فیوز تھا یا ایک کٹ آؤٹ تھا وہ اڑا دیا انہوں نے ٹھیک ہے اب آپ کی بیماری جو ہے اب اس کا رخ جو ہے وہ دل کی طرف ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ ایک پیشنٹ ہے جس کی سال دو سال ہوئے ہیں اور اس کی جو سیکشل پاور ہے وہ ایک دم بہت زیادہ گر پڑی ہے تو ہمیں اس وقت ایک دم اپنے آپ کو مینٹلی طور پر الیٹ کرنا پڑتا ہے کہ کیا یہی بندہ جس کا جو سیکس دو سال سے خراب ہے کیا اور سال کے اندر اس کو ہارٹ اٹیک یا کوئی کارڈیک ایونٹ ہو سکتا ہے اور یہ چیز بہت ہی اہم ہے اس کا یعنی کہ اگر آپ کو شک پڑے میں بطورے ڈاکٹر دو کام ضرور کرتا ہوں کہ پیشنٹ کیا مینٹل سٹیٹ ایکزیمینیشن ضرور کرتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ اس کی ہارٹ کی ہیلت کے مطلق بھی انفرمیشن لیتا ہوں اور اگر مجھے نظر آ رہا ہو کہ ہاں جی وہ باقی فیکٹر مجود ہیں جیسے سموکنگ ہے جیسے ڈائیبٹیز ہے مجھے مٹاپا ہے کرسٹرول کا ہے اور اگر یہ خرابی کی طرف ہے تو میں کارڈیالوجسٹ کی طرف ریفر بھی کرتا ہوں پیشنٹ کو کہ ہاں دیکھیں مجھے شک پڑھ رہا ہے کہ اس کے حالات جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں اور دل کے حملہ جو نا وہ لوگ کہتے ہیں یہ خموشی سے ہو جاتا ہے ایک دم ہو جاتا ہے بہت لوگوں میں غیر وارننگ سائن کے ہوتا ہے لیکن سیکس جو ہے ایک ایسا وارننگ سائن ہے جو آپ کو تین سال پہلے مطلع کر دیتا ہے کہ جناب اپنے دل کی حفاظت کر لو ورنہ پھر نہ کہنا ہم کو خبر نہ ہوئی ٹھیک ہے اور ہم نے دل کی ہیلتھ میں جو ٹیسٹورسن کا رول ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ یہ پتہ چلا ہے کہ اگر لو ٹیسٹورسن ہو تو بھی دل کی بیماری ہوتی ہے اور ٹیسٹورسن اور سیکس کا جو تعلق ہے یہ تو تشترس بام ہے یہ تو ہر لوگ جانتے ہیں کہ جب ٹیسٹورسن لو ہوگا تو آپ کے سیکس سیکشل ہیل جو ہے وہ ایڈ سٹیک ہوگی ہوگی تو اس وجہ سے ہمیں اپنی دل کی اور سیکس کی دونوں کی حالت کو ٹھیک رکھنا ہے ایکسائز کرنی ہے آپ نے اچھ گوڈ فیٹس لینے ہیں اور گوڈ فیٹس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم آئلز کو گوڈ فیٹ کہتے تھے اب پتہ دلائے نہیں دیسی گھی مکن یہ زیادہ اچھے فیٹس ہیں سموکنگ سے بچنا ہے مٹاپی کو کم کرنا ہے اور شگر کا کنٹرول بہت اچھا رکھنا ہے یعنی کہ اتنا اچھا رکھنا ہے کہ آپ کی جو کھانے کے بعد کی شگر جو ہے یہ ایک سو چالی سے ایک سو پچاس کی آس پاس ہو ایچ بی ون سی ہے یہ فائی پائنٹ فائی فائی پائنٹ سیون سے نیچے ہو تو آپ کی جو سیکس جو ہے وہ بہت بہت رہتی ہے پھر آخر میں جو دپریشن ہے جو منٹل ہیلتھ ہے یہ بہت 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 دپریشن جو ہے یہ ایک بقاعدہ طور پر ایک رسک فیکٹر ہے دل کی صحت کے لیے اور یہی دپریشن سیکس کا قاتل ہے کیونکہ اس کے وعے سے آپ کے دماغ سے وہ ایمپلس ہی نہیں بنتی جو کہ جو سیکشول ایمپلس سے کہتے ہیں جس کے بعد آپ کے جو سیکس ہے وہ بیدار ہوتا ہے تو اس وجہ سے دپریشن کو دور کرنا آپ ایون دپریشن تو ایسی بیماری ہے کہ آپ سیالرز ہوایگرا اس قسم کی میڈیسن بھی دیں تو بھی لوگ جو ہیں وہ اپنی سیکس کو ریسٹور نہیں کر پاتے کیونکہ ان کا دل نہیں مانتا ان کی لیبیڈو یہ بہت گر جاتی ہے تو سو آپ اپنی دل کی صحت کا دھیان رکھیں ٹھیک ہے اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اپنی سیکشول ہیلتھ کا دھیان رکھیں اور آپ کی جو سیکشول ہیلتھ ہے وہ آپ کی دل کی ہیلتھ کی خود ہی کیئر کر لے گی سو آپ کو زیادہ پرشان ہونے کی ضرورت نہیں تو امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور جو بیل کا آئیکون ہے اسے ضرور پریس کریں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں ٹاکٹر برکی جا دیجئے اللہ حافظ